مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو ناتے سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان ڈو اپنے سنائی میں کیا مطن کے ماتنا ہم چاہیے جس کے چھوٹھوٹے پیس کر لیا ہے اور یہ پان سے چھے میں نے ساگت ڈال مرچ لیا لیا ہے جن کو میں نے اس طرح سے پیسے میں کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے چھے سے ساتھ ہری مرچے لیا ہے یہ تیخی والی مرچے نیہے نورمل مرچے مرچے ہیں یہ ہم اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ اس سے مسالے میں فلیور بھی اچھا ہے اور مسالہ بھی تھوڑا ہمارا بڑھ جائے گا تو آپ یہ نورمل والی ہی لیں تیخی والی بالکل نہ لیں اور ادھر میں نے لیا ہے یہ پورا ایک لہسن کا بنچ لیا ہے میں نے پورا اس کو میں نے چھل دیا ہے اس کو ہمیں کاٹنا نہیں مصالے میں ہی گل جائے گا اور درہ میں نے لیا minha شہر خڑے مصالے میں نے چار لیا ہے مجھے کے کتھ اپس در اور ادھر میں نے کچھ خڑے مصالے دو بڑے ہلائچی چار ہڑ finale دو جہادہули انسوب کے only میں نے کام thirds پھول چکری اور دس سے بارہ کالی مرچیں ایک دال شینی کا ٹکڑا اور چار لونگ اور ادھر لے لیے میں نے میڈیم سائز کی پانچ پیاز جنگو میں نے کٹ کر لیا ہے تو چلیئے اس کو ہم بنانا شکر کرتے ہیں تو کوکر ہم ادھر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس تو پہلے ہم کوکر میں مٹن کو اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی میں ہی ہم اٹ کر دیں گے یہ پیاز بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور ادھر ہم اٹ کر دیں گے یہ سارے مسائلے تو دیکھیں سارے کھڑے مسائلے میں نے اٹ کر دیئے ہیں مٹن میں اور اس میں میں ڈالوں گا ہزتے زائے کا نمک اسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور ادھر میں ڈالوں گے دو چمچ اوائل اگر آپ کے ایسے ہی اندازہ نہیں ہے تو آپ میجرمنٹ سے ڈال سکتے ہیں تو تقریبا میں نے دو چمچ بڑے دو بڑے چمچ اوائل اس میں اٹ کر دیا ہے اور ہم ڈالیں گے اس میں ایک کلاس پانی اس ملائک مانی دے گے اور اس کو چمچ سا کر لیں گے ہم اچھے سے مکس تلوہ سے تلوہ سے تلوہ سے اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اور ہم اس کو ڈھکن لگا کے سات 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 سیٹی آنے تاں پکنے دوں گے سات سات سیٹی کے بعد میں ہم اس کو چیک کریں گے یہ میرے پیارے بہنوں بہن رہی ہے سات 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 سیٹی کوکر میں ہماری آ گئی ہے اور اب ہم اس کا پریشن نکال کریں گے اس کو چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ہمارے مٹن کا اور خوشبو تو بہت ہی اوند آ رہی ہے اب اس میں سے ہلکا سا پانی ہے ہم گیس آن کر کے اس کو خوش کر لیتے ہیں یہ دیکھی گیس میں آن کر دی ہے اس کا پانی ہمیں زیادہ نہیں ہلکا یہ خوش کرنا ہے اور اب اس سی سٹیج پہ میں ڈال دوں اس میں یہ ہرہ دھنیا آپ لوگ کو تو پتہ یہ بینے ہرہ دھنیا کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی کھانا نہیں بنتا ہے اگر وہ چٹنی بھی بنے گی تو ہرہ دھنیا ضرور ڈالتا ہے لازمی یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ سے سالان میں سے کھڑے مسالوں کو بہت ہی اوندہ خوشبو بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اور مٹن بھی ہمارا کھوک اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو دکھتی رہا ہوگا میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں پیارے بہن بھائی ماشاءاللہ سے ہمارا کھڑے مسالے کا مٹن بن کر ہو گیا ہے ریڈی تو میں گیس کو آف کر دیتی ہوں اور اب آپ کو اس کی لیٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اور اتنی کی لا جواب خوش بہا رہے میرے پیارے بہن بھائی تو آپ سب بھی ایک بار یہ مٹن کے کھڑے مسالے کا اسٹو ضرور بنائیے گا کھا کے اور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی پیارے بہن بھائی پلیٹنگ میں نے کر دیئے سالانکی ماشاءاللہ سے کھڑے مسالے کا اسٹو ہمارا کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ جتنا اچھا ہے کھانے میں بھی اتنا زیادہ سوادشت ہے تو آپ کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ سب بھی بھائی ریکویشٹ ہے کہ میری ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پر مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ہمیشہ آپ لوگ کی اچھا ریسپی بناتی رہوں اور آپ سب کو آج میری پوری فیملی کی طرح سے رمضان کا جمعہ بہت بہت مبارک بلتو آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ پیس